کوئی کنگوں شاڑنی میں آپ سب کا بہت بہت سباگت ہے میں نے بہت سے اچار کی ریسپیز ڈالی ہیں آپ سب نے بہت پسند کر رہی ہیں اور پھر لے کر آئی ہوں بہت بڑی اچار سا عام کا اچار تھوڑے الگ ٹائل میں تو آپ اس کو بنائیں ٹرائے کریے بہت آپ کو پسند آنے والا ہے بہت ہی تیزتی بنتا ہے یہ دیکھئے کتنا بڑی اچار ہمارا اس سے ٹرائے کریں پسند آئے تو لائک شہر سبکر کرنا بھرکل نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مجھے دات سے اچار کو بنانا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اپنا اچار اس کے لئے ہم نے یہ دو امبیاں لیا اور اس کو اچھا تھا ہم نے دھو لیا ہے اور اس کو بھگو کر رکھا تھا ہم نے دو گھنٹے کے لئے تو امبی جو ہیں اچھی ٹائٹ والی امبی لے اس طرح سے سخت امبی ہونی چاہیے اور اس میں کوئی کوشش کہا رہے ہیں کہ داغ نہ ہو اس میں کوئی اس طرح سے اچھی بڑیا سی امبی ہم نے لے لینے تو اس کو بھگو ہم چھیل لیں گے یا تو اپیلر کی حرب سے چھیل لیں گے اور یا اس طرح سے نائف سے چھل کا پتلا پتلش کا اتار لیں گے تو امبی ہماری اس طرح سے وائٹ ہونی چاہیے یہ امبی خٹی ہوتی ہے جب یہ امبی خریدیں میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں جب یہ اچار ڈالتا ہے اس طرح سے کھا کر دیکھ لیں کہ امبی ہماری خٹی ہونی چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے امبی خٹی نہیں ہوتی ہے اس کا اچار بلکل بھی بڑیا نہیں بنتا ہے تو سارا ہم نے امبیوں کو اس طرح سے پتلا پتلا چھل کا اتارتے ہوئے ریڈی کر لینا تو دونوں امبیاں اس طرح سے چھیل لیں گے اچار یہ بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے اور جلدی سے بن جاتا ہے ایزی یہ بنانا ہے اسے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے ساری امبیوں کو چھیل لینا اور آپ دیکھ رہے ہو کتنی بڑیا ہماری امبی وائٹ وائٹ امبی ہے یہ دیکھیں تو آرام سے چھلکہ بھی نکل جاتا ہے چھلکہ ہم نے نکال لیا اور اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کو کٹ کس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے بیٹ میں سے کٹ کریں گے اور اس کو لمبے لمبے پیسز میں اس طرح سے پہلے کٹ کر کے پھر اس کے چھوٹے ٹکڑے کر دیں گے بہت زیادہ بڑے ٹکڑے نہیں کریں گے اس سے کیا ہوگا؟ اچار کی ویسٹیج نہیں ہوگی اگر ہم اچار کے بہت بڑے پیسز کر لیتے ہیں تو اچار جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے کبھی بات پورا اچار نہیں کھائے جاتا ہے تو اچار ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہے اچار کو اس لئے ہم اتنے ہی پیسز کاٹیں جتنے ہم کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اور چاہیے تو آپ اور لے ہی سکتے ہو تو اسی طرح سے ہم نے اچھا سارا کٹ کر لینا ہے یہ آم کو کٹ کر لینا ہے سب اس طرح سے نکال لیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے سافتے پیسز میں کٹ کر لیں بلکل ویسٹیج نہیں کریں گے گٹلی کے اوپر گٹلی کے اوپر سے بھی جتنا بھی اس کا پلپ ہے اچھا سارا پلپ ہم نے ہی نکال لیں یہ دیکھیں انام سے سارا پلپ نہیں کر جاتا تو دونوں ابھیوں کو کٹ کر ریڈی کر لیا دلیں گے ایک کڑھائی اور اس میں ڈال دیں گے سرسو کا تیل تو ایک کپ کے قریب ہم اس میں سرسو کا تیل ڈالیں گے اور اس کو اچھا سا جل چکا دیکھ سکتے ہو دھوا نکال رہا اور یلو کل کا تیل تھا اب وائٹ ہو گیا اس کو بند کر دیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں تو اس میں ڈال دیں گے مسالے اس میں ڈالیں گے نمک تو نمک ہم اس میں ایک چمچ تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے لال دیکھ ایمچ ڈالیں گے ایک چمچ تھوڑا سا زیادہ خلدی پاورو ڈالیں گے آدھا چمچ کالا نمک ایک چمچ تھوڑا سا زیادہ آپ نمک اپنے ساپ چھے ڈال سپتے ہیں اپنے ساپ چھے ڈال سپتے ہیں آدھا چمچ تیل ہمارا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا اور اس میں ڈال دیں گے ہمارا ایک چمچ چھوٹا کالونجی پا اور ہاتھ گاس کو ہم نے بند کرا ہوا ہے اسی فلے میں ہم اس کو اسی طرح سے رہنے دیں گے اب جس میں ہم نے تیل میں کالونجی ڈالی تھی وہ اویل ہم اس کے اندار ڈال دیں گے اس طرح گرمولدان کنا اور اس کو ابا مکس کریں گے اچی سے ملائیں گے اس کو ملائیں گے 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 اٹھا اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے کھینگ تو آدھا چمچ کے قریب ہم اس میں ہنگ ڈالیں گے پی سی ہوئی اچھی بڑی ہنگ ڈالیں اس کی خوشبو اس میں بہت ہی بڑیا لگتی ہے تو مکس کر دیں گے اچھا سی مکس ہو جانا چاہیے یہ بہت ہی بڑیا ہمارا چار بن کر تیار ہو چکا ہے اس سے بنائیے اور ایٹائل کنٹینر میں بھر کر رکھئے جب ہی بھی شاہد کریں تو کانچ کے کنٹینر میں ڈالیں پلاسٹیک میں بلکل نہیں ڈالیں کانچ کے کنٹینر میں اچھا بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور لمبے سمجھ تک بلکل ٹھیک رہتا ہے گرمیوں کے دن ہے اس سے بنائیے انجوائی کر بھی شاہد کر بناتے ہو تو اس کی شیل ف لائف کو بڑھانے کے لیے اس کو ہلانا روز کی دور بہت ہی ضرور ہے تو جب بھی آپ اچھا رو بنائیں تو اس کو روز کی دور ضرور ہلا دیجئے اس سے اچھا جلدی بھی بن جائے گا اور اس کی شیل ف لائف بھی بہت بڑھ جائے گی اچھا آپ کا خراب نہیں ہوگا اور کمنٹ باک سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا پساند آیا تو لائک شیئر سبسکر کرنا بھلکل نہ بھولیں جلد ہی مہتے ہیں کونہ ہی ریسپے کے ساتھ دھنیواد